احمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یکش اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم درود پاک پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد انتہائی قابل قدر لائق کے ساتھ تقریم علماء کرام مشایخ اعظام سعادات کرام رزوی برادران نے اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا ہے ہمارے جتنے مشایخ وسال فرما گئے حضرت شیخ المشایخ پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مفسر قرآن علامہ شیخ مفتی عبد الرزاق صاحب بطرالوی رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام امیر تحریک فکر رزا حضرت علامہ مفتی محمد عبد جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں چونکہ بہت سارے بزرگ تشریف فرما ہیں اور ابھی آپ نے ہمارے شہر کے ایک انتہائی قابل قدر بزرگ کی بات سنی حضرت استاذ علماء تشریف لے آئے میں یقینہ نیک طالب علم کی حسیت رکھتا ہوں اور کوئی تجویز اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ یہ دوری سارا تجاویز کا ہے ہم لوگ کسی مسجد کے دو امام بیٹھے ہیں یا سو امام بیٹھے ہیں ہوتی صرف تجاویز ہی ہے ہوتا صرف یہی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے ایسے کرنا چاہیے یہ بات یاد رکھ لیں کہ رجب طیب کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی لیکن شیخ محمود آفندی کو بھی یاد کریں جو شخص کبھی بھی میڈیا پہ نہیں آئے لیکن رجب طیب کی ساری تربیت انہوں نے فرمائی ہے وہ بقیدہ ان کا مرید ہے ساری ایک عام سمجھنے صوفی ان کو لوگ کوئی بظاہر اتنی اہمیت نہیں دیتے کوئی امام مسجد جہاں جہاں وہ رہتا ہے تو اس کے محلے میں کوئی ایم پی اے بھی تو ہو گئی جس محلے میں کوئی ایم اے نے رہتا ہے وہاں بھی تو کوئی امام صاحب خطیب صاحب ہوں گے اگر محمود غز نبی علی رحمہ کی ساری خدمات دیکھی جائیں ساری تو اس کے پیچھے حضرت ابو الحسن خرکانی نظر آتے ہیں اگر اورنگ زیب عالمگیر نے فتاوہ عالمگیری لکھوا دیا بہت سارا کام کرا دیا تو اس کے پیچھے ملنا جیون رحمت اللہ لے آپ کو نظر آئے ہیں شہاب الدین غوری کی قبر پہ آج بھی لکھا ہے آپ کے پاکستان میں ہیں نا ان کی قبر تو آج بھی ان کی قبر پہ لکھا ہے کہ شہاب الدین غوری منظور نظر تھے خاجہ مہین الدین چشتیر جمیری آج بھی لکھا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ مسلح منبر اور بیت ارشاد کا سلسلہ یہ بڑا طاقتور سلسلہ ہے یہ بڑا مضبوط سلسلہ ہے لیکن کبھی کبھی میں سوچ بیٹھتا ہوں کہ میری چھوٹی سی آواز ہے تو کہاں پہنچے گی رب قریب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اگرچہ واد یہ غیر عزیزرین ہے اگرچہ چاروں طرف جنگل ہے پر آپ کابے پہ چڑھ کے بات تو کر دیں اس بات کو آگے آپ کا رب پہنچا دے گا میرے عزیز کوئی اذان پڑھنے والا تو ہو نا سابزدہ کہ اللہ صاحب نے جو کام کیا اچھے نا ٹھیک ہے کسی بندے سے سو فیصد اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا اتفاق بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تیز دھوپ تھی بڑی سخت دھوپ اور اس بندے نے ایک سائبان تو کم از کم لگایا ایک چھتری تو لگائی ہے کہ آؤ سارے بیٹھو اس کے نیچے ورنہ تو بڑا مشکل مرحلہ بن جاتا ہے مولانا آب جلالی صاحب ایک پختہ فکر کے آدمی تھے یہ جو ہمارا دور ہے اس میں بہت سارے لوگ ذاتی طور پر پختہ نہیں ہیں یہ ذاتی طور پر اقبال نے کہا تھا سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقین بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جب وہ نیچی محافل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی گفت کو بتاتی ہے کہ کچھی باتیں کرتے ہیں یہ پختہ نہیں ہے فکری طور پر جو لوگ پختہ ہوتے ہیں نظریاتی طور پر آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو ایک شخص نے بطور طبیب حکیم کے ہاتھ لگا دیا تو وہ رافضی تھا اس نے ہاتھ لگایا تو آلہ حضرت فرماتا ہے میں کئی مہینوں سے بیمار تھا پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی اتنی جنابِ صدیقِ اکبر کے اس گستاک کے ہاتھ لگانے سے مجھے تکلیف ہوئی لیکن ممبر پر تو میرا جوشِ خطابت اور روج پہ رہتا ہے ممبر پر تو جوشِ خطابت اور روج پہ رہتا ہے کاش کاش اللہ تعالیٰ حضرتِ محدثِ عظم کا وہ فیضان بھی عطا کرے کہ رافضی اگر کمشنر بن کے بھی آئے اور وہ لاؤ لشکر کے ساتھ بھی آئے اور وہ ہاتھ بڑھائے تو حضرت ہاتھ پیچھے کھینچ کے کہیں ایک کی تو نیکی ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے کہ آپ کے صحابہ اور اہلِ بیعت کے دشمن سے کبھی ہاتھ ملایا ہی نہیں میرے بھائی جب یہ پختگی ہوتی ہے اس شخص نے کیا کہا اس نے کہا یار میرا عقیدہ اپنی جگہ پہ آئے میں جو بھی ہوں میں اس شخص کا دشمن بن کے آیا تھا معاملہ جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس شخص کے جملوں کی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس نے تراش کے جملے میرے سامنے کو اچھا جی وہ تو رکھ دیئے ہیں کہ جو بول رہا ہے نا یہ اس کے روح کی آواز ہے لہٰذا ایک بات پکی ہے کہ یہ جس عقیدے پہ ہے نا یہ یقین کامل کے ساتھ اس عقیدے پہ اللہ مرشد القادری نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مارہرہ شریف کے جو سجادہ نشین تھے بہت بڑے عالم تھے سید حسن میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت کا پیر خانہ ان کو احسن العلماء کہا جاتا ہے فرماتے ہیں آخری وقت آخری وقت جب ان کا بیسال ہو رہا تھا نا آخری وقت اور وہ آخری ہجکی لے رہے تھے اپنی حیات زاہرہ کی تو انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلا کے کہا وہ آلہ حضرت ان کے مرید ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بزرگ گزر گئے جو کہتے تھے شاید مرید کی وجہ سے ہی ہماری بکشی شہدہ اب تو معاملہ بڑا عجیب ہے بہرحال وہ آخری باتیں جب وہ کر رہے تھے تو علامہ عرشد القاجر فرماتے ہیں کہ کلمہ تجیبہ پڑھنے سے پہلے انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں سے کہا کہ پتر زندگی میں نوکری جہاں مرضی کرنا رہائش جہاں مرضی رکھنا لیکن ایک بات یاد رکھنا اس عقیدے پہ قائم رہنا جس کی وضاحت آلہ حضرت بریلوی نے فرمائی ہے علامہ عرشد القادری سنیں سنیں علامہ عرشد القادری فرمانے لگے وہ تو اپنے بچوں سے بات کر رہے تھے ایک سید زادہ ایک عالم اور مارا مولوی نہیں کروڑوں پتی بندہ لیکن میں دور کھڑا رو رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا اوہ بریلی کے پتھان تیری کتنی شان ہے تیرا کتنا مرتبہ ہے کہ سید زادہ تیری نظریات کی وسیعت کرتے کرتے اپنا مو کفن میں چھپا کے لے گیا ہے اس سید زادہ ہو کہ ایک پتھان کے بارے دیکھو مولانا عابد جلالی ہر دل عزیز ہونے کا شوق بڑا ہوتا ہے لوگوں کو اور یہ بڑا عجیب کام ہے ہم پنجابی لوگ ہیں ہسی کہنے آسانوں کی لگے یہ مارا بڑا خاص فکرہ ہے لیکن اس شخص نے بات کی اور کوئی رشتے داری نہیں لیکن ساری زندگی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فکر کے ساتھ وفا کر کے گزاری مولانا عابد جلالی نے اپنے علم کی بنیاد پر کوئی لمبی پراپٹی نہیں بنوائی کوئی لمبی پراپٹی نہیں ان کے بچے ہیں ان کی بیٹیاں ہیں میں سفر پہ ہوتا ہوں تو میں سو دفع دعا مانگتا ہوں اللہ کرے مجھے کوئی ایسا سننی مل جائے جو کہے کہ میں پچاس ہزار لے گیا تھا اور ان کے بیٹے کے آتھ میں تھما آیا اللہ کرے آج سے چار سال بعد بھی کوئی ایک شخص ملے جو جا کے پوچھے کہ مولانا کی بیٹیوں کا کیا حال ہے وہ کدھر گئے میرے بھائی یہاں تو جو آدمی پچیس سال فوج کی نوکری کرے ان کے بچوں کو فوج نوکری دے دیتی ہے الاؤنس دیتی ہے لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ مولانا عبدالعزاق بطرالوی اگر وہ اسلام آباد کی مسجد سے ریٹائر کر دیے گئے تو مکان بھی مسجد کا تھا تو مولانا کی فیملی آج کہاں ہے ہمیں کچھ چیزوں پر سنجیدگی سے گوھر کرنا ہے اور یہ کارکنوں کے گوھر کرنے کی بات ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے نا میری جیسے لوگ اس پر گوھر کریں گے مشایق تو بڑی باتیں ڈسکس کریں وہ تو بڑی باتوں اور میں آپ کو ایک اور بات ارز کروں یہ جب مسائل آتے ہیں نا جو آدمی محقق ہوتا ہے نا تحقیق کرنے والا پڑھانے والا اس کو اگر ذہنی طور پر آسودگی رہے تو وہ کام کر پاتا ہے ورنہ صدر شریعہ جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب سے بڑا بیٹا گیا ہے اب لکھا نہیں جاتا ہاتھ کامتے یہ اصحاب اولاد بزدل کر دیتی آدمی آپ سمجھیں اس بات میرے بھائی بہت سارے محقق لوگ جو کام کر سکتے تھے ہم نے بجائے اس کے کہ ان کو سپورٹ کرتے ہم نے کچھ ایسی باتیں اور ایسے معاملات شروع کیے کہ ان کو ہم نے اصحابی طور پر کمزور کر دیا اصحاب کل کو وہ کس طرح سے بات کریں گے جب وہ جسمانی طور پر پرفیکٹ ہی نہیں رہیں گے تو آپ اور میں میرے خیال ہے بہت ساری تجاویز ہو گئیں بہت ساری باتیں ہو گئیں چھوٹا بھی کارکن جب بیٹھتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے بڑوں کو اس طرح کرنا چاہیے تو کیا بڑا کو اس طرح نہیں کرے گا تو چھوٹا جو ہے اس کے اوپر سے فرد کفائے آدھا ہو جائے گا وہ فارق ہو گیا ہے اس نے کتنا کام کیا ہے وہ کتنا لے کے چلا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے تو زیادہ کام تحریر کا کیا ہے میدان میں تو خلفہ رہے مولانا عمجد علی آزمی جو بہار شریعت کے مصنف ہیں اور پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کے استاز ہیں اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا لکھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے اور استاد کن کے تھے مہدس آزم جیسے لوگوں لیکن فرماتے ہیں پھر حضرت سجل شریعت پریس والی مشین پہ بھی خود کھڑے ہوتے تھے خود کام بھی کراتے تھے والا حضرت سماتے تھے یہ مولوی عمجد علی انسان نہیں یہ تو کام کی مشین ہے تو میرے بھائی جب میرا گاڑی کھولنے پہ بندہ بھی کوئی اور مقرر ہو دروازہ کھولنے پہ ٹیشو پکڑانے پہ بھی کسی اور کی ڈیوٹی ہو تو پھر کوئی منت والا کام مجھے تو ہمیشہ کارکنوں سے شکوہ رہتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں بیٹھ کے صرف تجاویز کی بات کرتے ہیں آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں آپ جائیں آج ایس پی کے آفیس میں اور کہیں گی گجرانوالا کی پانچ مسجدوں کے خطیب آئے ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کو ملاقات کا ٹائم دے گا کوئی ان کا نامور ہونا ضروری نہیں کوئی ضروری ہے کہ ساری زندگی ناکامیوں کا رونے ہی رویا جائے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے تھوڑی سی اپنی طبیعت کے اندر اب نکل آئیں تجاویز سے تعیون کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے پھر اس پر آپ نکل جائیں مولانا عابد جلالی اپنا پورا کام مکمل کر کے گئے جو وہ کہتے تھے اس پر آخری دن تک وہ قائم رہے لیس اجناس اتوڑ نبائی بات مکمل کر کے گئے اور جہاں تک بات ہے موجودہ مسئلے کی میں نے کچھ مشایق سے ملاقات کی ایک کارکن کے طور پر اور صرف اس نظریے کے ساتھ کہ شاید میں کسی بندے سے جن لوگوں نے اس مسئلے میں اپنی رائے کا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کارکنوں کو یہ سبق مل جاتا ہے کہ بس جو ہمارے خلاف ہیں بندے دو ہی ٹھیک ہوتے ہیں ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میرے پیچھے ہاتھ بند کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے تیسرا ٹھیک کوئی نہیں ہوتا وہ کوئی بھی ہو کسی بھی جماعت کا ہو وہ جب تک مجھے امیر نہ مان لے اور میرے پیچھے آکھ باندھ کے چلے نہ ہم دیکھیں اختلاف بزرگوں میں ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں اپنے دل میں کیوں نہیں جگہ دیتے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آگ پہ پکی چیز تُو نے کھالی تیرا بزرگ ٹوٹ گیا امام آدم کہتے ہیں تجھے کچھ بھی نہیں ہوا کوئی ضرورت نہیں لیکن وہ پھر بھی سننی ہیں دونوں وہ پھر بھی سننی ہیں امام مالک ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں اور امام آدم باندھ کے پڑھیں تو وہ پھر بھی دونوں سننی ہیں تو آپ کیوں ایک چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو دارہ علیہ سننہ سے خارج کر دیتے ہیں کچھ خیال فرمائے اتنے اتنے بڑے مسائل مطلب آپ نے نماز میں ہاتھ چھوڑ دیا اس طرح کھول گیا تو ٹوٹ گئی انفیقی نماز آپ تھوڑا سوچیں گنجائش دیں جس ودے کو نا قبول کر کے امام آزم نے جان دے دی امام ابو یوسف نے وہ عدہ قبول کر لیا امام صاحب کہتے تھے میں آدمی سے عدہ قبول کر کے اس کے ظلم میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا امام ابو یوسف فرماتے تھے ہم قبول نہیں کریں گے تو کوئی ظالم قبول کر لے گا اب بات کو سمجھیں تھوڑی مربانی کریں دل بڑا کر کے نا دل بڑا کر کے آپ یقین کریں آج چونکہ میرے بزرگوں نے مجھے دعا دیا تو میرا دل کرتا ہے ایک بات کاری دنی کہ رہنے دن دعا دیئے نا کہ اللہ اسے بچا کے رکھے تو امید ہے میں بچا رہوں گا میرا دل کرتا ہے ایک بات کر دوں خوب گر حمد سے تھوڑا سا گلا میں آپ کو یہ دردے دل سے بات کرتا ہوں کہ صرف میرے جیسے چھوٹے آدمی پر اس حبت اثر نہیں کرتی بہت بہت بڑی گدیوں کے سجادہ نشینوں پر بھی صحبت اثر کرتی اب کبھی انہیں جا کے ملیں آج کل وہ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ وہ صاحب زیادہ جو ہوتا ہے وہ بچارہ کچھا پکئی ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے اببا جی کبھی استاد جب اس کے صرف آتی چومیں اس کے والا صاحب کبھی استاد انہیں بڑی ضرورت ہے یہ آستانوں پر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھیں آپ یقین کریں کئی دفعہ بہت بڑا آدمی جب بڑی چھوٹی بات کرتا ہے تو میرے دادا جی کہا کرتے تھے مرگی بڑی بڑی سی تھی آنڈا بڑا چھوٹا دے چڑھے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص لینا اس کو ضرورت ہے تو آپ کیوں مطلب یہ کہتے ہیں کہ گدی بڑی ہے گدی سجادہ نشینی یہ سارے چیزیں یہ تو بچہ بڑا چھوٹا بھی ہو چودہ چودہ پندرہ پندرہ تیرہ تیرہ سال تلاف کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہاں موقع ہے آج مشایخ بیٹھیں تو میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں میرا موقع یہ ہے کہ چھوٹے سے خطیب کو بھی پتا ہے کہ فلانا سجادہ نشین یا فلان خطیب یا فلان وائد یا فلان اسکالر صاحب کی علمی حصیت کیا ہمیں سارا پتا ہوتا ہے کم از کم ہمیں آپس میں پتا ہوتا ہے کہ کون بندہ کتنا پڑا ہوا یہ کتنا مطالعہ رکھتا ہے میری رائے یہ ہے کہلہ سنت میں جتنے بھی مسائل ہیں جو موجودہ مسئلہ چال رہا ہے اس سمیت چار پانچ بزرگوں کچھ ضروری نہیں کہ ان کی روز میٹنگیں کرائی جائیں یا ان کا بھی ہمشکوے شروع کر دیں چار پانچ بزرگوں کا ایک بورڈ بن جائیں وہ جس بات کی تصدیق کر دیں وہ ہماری بات ہے اور جس کا وہ انکار کر دیں وہ ہماری بات ہے میرے خیال میں حفظ عبدالستار سعیدی صاحب ہمارے لئے ایک بڑا مہتبر نام ہے ایک محتاط آدمی ہے آپ کے خیال میں کوئی کمزور بات تو نہیں کچھ بندے فیروی کو رنڈہینے میں نے بھئی میں اس آدمی کا نام لے رہا ہوں جنہوں نے چالیس سا رسول اللہ کا دین پڑھا ہے میرے خیال میں کوئی کمزور آدمی سنیں لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائریکٹ میری کچھ لوگوں سے ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بات تو یہ ہے وہ نرم رویہ رکھتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ سارا حقیقت نہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ نرم رویہ رکھتے ہیں میں ڈائریکٹ بات کر کے آپ سے ارز کر رہا ہوں مفتی اشرف القادری صاحب وہ موتبل رائے رکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں جو شدت پسندی کا مظہرہ کر رہا ہے وہ موتدل رائے رکھتے ہیں ایسے بندے سے بات کی جا سکتی ہیں انہیں لائن پہ لیا جا سکتا ہے صاحب زادہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کازمی صاحب زادہ عامد سعید صاحب کی جو موجودہ گفتگو تھی وہ بھی بڑی موت دلتی کچھ ہاں نہ تو کرو نجا تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ چار پانچ لوگ اور اگر گجرہ والا سے ہمیں کوئی نام دینے کو دیا جائے گا تو ہم حضرت قبلہ کاری خالد صاحب کا نام پیش کریں کہ یہ شخص یہاں سے شامل کر لیا جائے آپ موت دل لوگوں کو بٹھائیں وہ ایک متفقہ بات کریں اور ہم جتنے کارکونیں ہم کہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں پانچ سات یہ جو بات کریں گے جس پر یہ متفق ہو جائیں گے اس پر ہمارا اتفاق ہوگا وہ ہمارا دستور ہوگا باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کسی شخص کے خلاف فٹا فٹ شروع ہو جائیں اور سامنے والا جو کر رہا ہے آپ بھی اس کے جواب میں اسی طرح کا رویہ اختیار کریں تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم یہاں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ہماری تعداد سو کے لگ بگ ہو سکتی ہے لیکن ایک مسجد میں جو لوگ جمع پڑھتے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں ہیں تو لوگ تو ماذا اللہ بد مذہب کی کوئی بتائی ہوئی حدیث لے کے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے تو جب آپ کے اندر سے آپ کی جماعت میں سے اس شخص کی بات جنہیں میں نے بھی کئی دفعہ بٹھایا ہے اہل سنت کی ترجمانی کرنے کے لئے جب وہ کوئی بات بیان کریں گے تو آپ بڑی جلدی جان نہیں چھڑا پائیں گے آپ بڑی جلدی جان نہیں چھڑا پائیں گے لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کا اپنا بندہ یہ بات کر رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں تو آپ کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ کہہ کے گزر جانا کہ یہ ڈیڑھ گھنٹا ہوا ہے خراب ہو گیا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ایک ایسا بورڈ ہو ہمارے مشایخ کا اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جماعت کا درد ہے اور باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت کا درد ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کازمی صاحب کی اولاد کو بھی جماعت کا بڑا ہی درد ہوگا مجھے لگتا ہے کہ شیخ العدیس مولانا سعید کمر سیالوی صاحب کو بھی جماعت کا بڑا ہی درد ہوگا یہ سارے جتنے لوگ ہیں ہمارے مشایخ ان کو بٹھایا جائے اور یہ ہمارے لئے ایک دستور بنا کے دیں کہ یہ بات اس طرح ہے اس کو لے کر کے چلا جائے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ وہ مخالفت تو دور رہی اختلاف رائے سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے رائے کا ذرا سے اختلاف بھی آپ تھوڑا سا کر دیں وہ سننے کو تیار ہے بلکہ بعض فروعی مسائل کے اندر فروعی مسائل کے اندر آپ یقین کریں یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں بات ختم کرنے لگا ہوں میرے ساتھ ایک شخص نے کہا کہ جناب آپ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے میں دلائل دیتا ہوں کہ پگڑی اس طرح نہیں باندھنی چاہیے گول باندھنی چاہیے میں نے اسے کہا یار یہ کوئی اتنا ضروری مسئلہ تو نہیں ہے کہ اب اس پر آپ مجھے دلائل دیں گے مجھے قائل کریں گے آپ میرے بانی فرمائیں میں نے کہا کہ مجھے ایک میرے دوست ہیں وہ بینکر ہیں ان کی نگرانی میں ایک زلے کے بینک ہیں تو آپ مجھے اسلامی معیشت پر تھوڑا قائل کر دیں اس لیے کہ انہوں نے کچھ چیزیں مجھ سے پوچھی ہیں میں اس میں علج گیا ہوں میرے سے پورا جواب نہیں دے پاتا اس پر آپ اس کی قوم کو ضرورت ہے تو کہنے لگے اس پر میرا بھی مطالعہ مستحضر نہیں ہے تو آپ تھوڑا سمجھیں ان چیزوں کو بڑے پیارے ہیں وہ کوئی ان پر تنقید نہیں کر رہا لیکن میں جو بات حرص کر رہا ہوں اس پر تھوڑی توجہ کریں تھوڑا سا نہ کھلے ذہن کے ساتھ وسط کے ساتھ یہاں نعرہ لگ رہا تھا جی عبودہو صادق صاحب کا رحمت اللہ علیہ لیکن ہم نے انہیں بھی پندرہ چھ مرسدوں کے اندر قید کر کے رکھا اتنا بڑا تقوے والا بزرگ تھا آپ نے کس کالم نگار کو بتایا بتائیں کتنی اخباروں میں آجی صاحب پہ لکھا گیا ان کے وسال سے لے کر آج تک یہاں میں آپ کو ایسے نکمے لوگ بتا ہوتا ہوں جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں اور ان پر اتنا لوگوں نے کام کیا کلام کیا یونیورسٹیوں تک لوگ لے گئے ہم فیل ہو رہا کیا آپ کام کیا کر آیا ہم نے یہ نعرے تو آپ جمعے میں جتنے مرضی جس سے مرضی لگوا لیں قوم آئی ہے ہمارے سامنے ہمارے بان کے یہاں وہ لگا دیں گے تھوڑی سی حمد پکڑیں اس موجودہ مسئلے کے اندر جتنی پیچھیدگی بنائی گئی ہے صرف جذباتی لوگوں نے بنائی گئی ساری کی ساری اور جو بندہ ٹھنڈی بات کرتا ہے اور کسی بھی تھوڑی سی وہ کہتا ہے کہ بعد ملائم کر کے اس کو ختم کیا جائے وہ کسی نہ کسی گروپ کا بنا دیا جاتا ہے بیچارہ خود متنازع ہو جاتا ہے میربانی کریں ایسا نہ کریں پھر کہہ رہا ہوں کہ صاحب زادہ صاحب نے آج کم اس کم تمبو تو لگا کے دیا ہے ہم یہاں آئے ہیں تھوڑی سی میربانی کریں کھلے دل کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں کھلے ذہن کے ساتھ صرف چند بزرگوں کو آپ لیں انشاءاللہ اگر ایک مستند فتوہ آ گیا ان مشایق کے سائن کے ساتھ ابھی تک تشنگی ہے ایک مضبوط رائے اگر آ جائے اور اس کو نشر کر دیا جائے تو بہت ساری تقریریں بہت ساری باتیں بہت ساری میٹنگیں ویسے ہی دم توڑ جائیں گے بہت ساری چیزیں ویسے ہی دم توڑ جائیں گی اس پر کام کر دیا جائے کاری صاحب قبلہ میری تاہید کر رہے ہیں تو اس پر ایک مضبوط رائے قائم کی جائے اور آپ مجھے حکم کریں کون کون صاحب تیار ہے میں انشاءاللہ ملتان بھی چلوں گا آپ کے ساتھ خالی بہن چوب کر گیا ہو میں انشاءاللہ چلوں گا حافظ عبدستار سعیدی صاحب کے پاس بھی میں مفتی اشرف القادم مولانا سعید کمر سیالوی صاحب کے پاس بھی چلوں گا ہم انشاءاللہ سارے مل کے جائیں گے یہاں سے اس شہر سے جائیں انشاءاللہ تھنڈی عباہ نکلے گی یہاں سے نکلے گی انشاءاللہ پیر شفی صاحب کا فیضان گولے گا اللہ کے پر تو انشاءاللہ ہم جائیں گے ہم اپنے مشاہد سے کہیں گے کہ ہمیں آپ نے کس مصیبت میں ڈالا ہوا آپ اس مسئلے کو آل کریں تو جو بات وہ انشاءاللہ کریں گے مجھے امید ہے کہ وہ صرف ہم نہیں مانیں گے انشاءاللہ یہ بڑے سچے پکے کھرے لوگ ہیں ہم مت مانے گی ان کی بات کو اللہ کے پر اور باقی جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں ہم خلفاء راشدین نہیں مانتے تو ہم فلانی بات نہیں کرتے میں آپ کو بڑی دلیری اور بڑی زمداری اور بڑے حوصلے کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کا مزاج ویسے ہی دنیا پر چھا گیا اللہ کے پر یہ ویسے ہی چھا گیا ہے یہ تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم تقسیم ہیں ہمیں تقسیم تو تھوڑا سا انہوں نے شور کر دیا ہے ورنہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو یہ لوگ تو کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے پہلے بھی نہیں آتے اللہ کے فضل یہ تو اپنا عقیدہ بتلائے نہیں سکتے آپ یقین کریں یہ نہیں بتلا سکتے یہ تو اس طرح کا نظریہ ہے کہ یہ تو اپنوں میں بیٹھ کے یہ تقیئے کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ کہاں بتا پائیں تو اس لیے یہ تو اتنا مسئلہ ہی کوئی نہیں مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ میں اور آپ تھوڑا سا اتفاق کے رائے پیدا کروں چلتے چلتے ایک بات آخر میں پھر سے دوبارہ ارز کروں گا پھر سے دوبارہ کہ مجھے بھی آپ کو بھی عابض جلالی صاحب کے بچوں سے ضرور ملنا چاہیے آپ اس قرب کا میں نے میرے عابضی انیس بیس سال پہلے انتقال کر گئے میں ساتھویں آٹھویں میں یہاں کا سٹوڈنٹ تھا تو میں نے بڑی خاص تکلیف دیکھی ہے میں نے زمانے کے بڑے مد و جذر دیکھیں مجھے پتا ہے کہ آتے ہیں چیلم تک لوگ آتے رہتے ہیں تسلیہیں بھی دیتے ہیں کوئی حکم ہو یا آتے ہیں دس یا آزے یہ بھی کہتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد بڑا کٹھن دون شروع ہوتا ہے اس کے بعد پھر انسان یوں لگتا ہے کہ وہ یکا یک اس کے اوپر سے سائبان ہٹ گیا اور وہ دھوپ میں آ گیا ہے یہ تھوڑی سی ضرور توجہ کی جائے اور اس پر ضرور کچھ تھوڑا سا میری ایک مجھوری ہے مجھے اس کے لیے جانا ہے صاحب زیر صاحب سے ارز کیا تھا میں انشاءاللہ تعالی جیسے کہ میں نے ارز کر دیا ایک کارکن ہوں یہ ہمارے حضرات یہاں جو سمجھدار ہیں لیڈر ٹائپ لوگ ہیں ورکر ٹائپ لوگ ہیں چیزوں کو سمجھنے والے ہیں یہ سارے یہاں تشریف فرمائے ایک خوبصورت لاحے عمل تیار کریں خوبصورت اور انشاءاللہ تعالی آپ یقین کریں اگر یہ پانچ سات دیس لوگوں کو یہ اتنے سارے لوگ ہی لے کے چل گئے تو میں کہہ چکا ہوں کہ بڑی جذباتی تقریریں ویسے ہی ختم ہو دیں بڑی جذباتی تقریریں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اہل سنت کے چمن میں ہمیشہ بہار رکھے اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں ایک ہی مذہب ایسا ہے جو کسی بھی غیر کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے وہ سننی کا مذہب ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے آخر دعویان